باخبر کسان آپ کے لیے لے کر آتا ہے زراد سے متعلق نت نئی ویڈیوز ہر ہفتے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور یہ ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں آج کی ہماری ویڈیو پاکستان کی اہم غزائی فصل گندم کی آپ پاشی جڑی بوٹیوں کی تلفی اور کھادوں کے استعمال کے حوالے سے ہے بروقت آپ پاشی اور موضوع کھادوں کے استعمال سے بھی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے زمین کے تیاری سے پہلے زمین اور پانی کا تجزیہ لازمی کروالیں تاکہ تجزیہ کی رپورٹ کے مطابق کھادوں کا متوازن استعمال کیا جائے عموماً آپ پاشی تین طریقوں سے دی جاتی ہے بارانی، فلڈ، سپرنکل گندم کی فصل کو بجائی کے بعد تین مرتبہ پانی دینا چاہیے پہلا پانی فصل کے اگنے کے بیس سے پچیس دن بعد دینا چاہیے اگر گندم کی فصل سے پہلے چاول کاشت کیے ہوں تو پہلا پانی تیس سے چالیس دن بعد دیں پہلے پانی کے ساتھ خاد کے طور پر ڈی اے پی لگائیں گندم میں خاد محلول بنا کر آپ پاشی کے ساتھ دینی چاہیے اس طرح خاد بہتر طریقے سے زمین میں جذب ہو جاتی ہے دوسرا پانی گوب یعنی سٹا بننے کے وقت بجائی کے اسی سے نوے دن کے بعد دینا چاہیے دوسرے پانی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ سٹا بننے کے وقت پودے کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اگر اس محلے پر پانی نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے تو سٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں اور ان میں دانوں کی تعداد کم رہ جاتی ہے اور پیداوار میں کمی واقعہ ہوتی ہے گندم کی فصل میں سٹا نکلنے کے وقت زنک خاد کے طور پر لگائیں زنک کے لیے زنک سلفیٹ 6 کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے لگائیں گندم کی فصل میں سٹا نکلنے کے وقت کبھی بھی نائٹروجن پر مبنی خاد نہ لگائیں اس عمل سے سٹے ٹوٹ سکتے ہیں اور پیداوار میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے تیسرا پانی تیسرا پانی دانہ بننے کے ابتدائی مرحلے میں لگائیں یعنی بوائی سے 125 تا 130 دن بعد اس حالت میں دانہ دودھیا شکل میں ہوتا ہے اگر اس مرحلے پر پانی نہ دیا جائے یا تاخیر سے دیا جائے تو دانے کا سائز چھوٹا رہ جاتا ہے اور پیداوار میں کمی واقعہ ہوتی ہے تیسرے پانی کے ساتھ نائٹروجن اور نصف مقدار پوٹاش خاد کے طور پر دیں یوریا کی خاد دوب کے اوقات میں نہ ڈالیں کیونکہ خاد بخارات بن کر اڑ جاتی ہے اور فصل کو نہیں مل پاتی ہمیشہ کوشش کریں کہ نامیاتی خاد استعمال کریں اب بات کرتے ہیں ان پودوں کی جو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیجائی گئی فصل کے ساتھ اگ جاتے ہیں ان پودوں کو جڑی بوٹیاں کہتے ہیں کسی بھی فصل کی اچھی اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے جڑی بوٹیوں کی تلفی انتہائی ضروری ہے جڑی بوٹیوں کی تلفی ممکن بنا کر گندم کی پیداوار میں 42 فیصد تک اضافہ کیا جا سکتا ہے گندم کی فصل میں دو طرح کی جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں اور نوکیلے پتوں والی جڑی بوٹیاں چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیوں میں باتو، پولی، لیلی، بلی بوٹی، مڑی، ساترہ اور جنگلی پالک وغیرہ شامل ہے جبکہ جنگلی جئی، دنبی سٹی اور جنگلی گھاس باریک پتے والی جڑی بوٹیوں میں شامل ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کی تلفی دو طریقوں سے کی جا سکتی ہے غیر کیمیائی صداد کے لیے فصلوں کا عدل بدل کریں اور گندم والے کھیت میں ہر دو یا تین سال بعد برسیم وغیرہ جیسے چارا جات کاشت کریں اگر ممکن ہو تو پہلے پانی کے بعد وطر آنے پر دوہری بار ہیرو حل چلائی جائے اسے جڑی بوٹیاں بہت حد تک تلف ہو جاتی ہیں اور زمین میں وطر دیر تک قائم رہتا ہے کیمیائی انصداد چوڑے پتوں والی جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے سلفو سلفیورون، آئیزو پروٹرون اور برومکسنل تین سو میلی لیٹر ایک سو بیس تا ایک سو پچاس لیٹر پانی میں ملا کر پہلے پانی کے بعد تر وطر میں سپریہ کریں باریک پتوں والی جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے کلوڈینوفوپ پرپر جائل اور بین آکسڈن بحساب نو سو تا ہزار گرام ایک سو بیس تا ایک سو پچاس لیٹر پانی میں ملا کر جڑی بوٹیاں نکالنے کے بعد سپریہ کریں سپریہ کرنے کے بعد گوڑی یا ہیرو سے پرہیز کریں اور جڑی بوٹیوں کو چارہ جات کے طور پر ہرگز استعمال نہ کریں دون اقسام کی جڑی بوٹیوں کو ختم کرنے کے لیے سلفو سلفیوران تیرہ اشاریہ پانچ گرام فری اکڑ سو سے ایک سو بیس لیٹر پانی میں حل کر کے استعمال کریں کھادوں کے استعمال سے متعلق ہدایات بوائی کے وقت فاسفورس اور پٹاش پر مبنی کھادوں کا استعمال کریں نائٹروجنی کھاد دو یا تین برابر اکساد میں استعمال کریں کمزور زمینوں میں فصل کی حالت کو مدنظر رکھتے ہوئے آدھی بوری یوریا فی اکڑ مزید ڈالیں اگر کسی وجہ سے فاسفورسی کھاد بوقت کاشت نہ ڈالی جا سکے تو پہلے پانی کے ساتھ ڈال دیں کسی بھی بیماری یا کیڑوں کے حملے کی صورت میں باخبر کسان ہلپ لائن پر کال کر کے اپنے ذریعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبر کسان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے منگل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ